بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل ومن الاقیسة المرکبتی قیاس يسمى قیاس القل قیاس کی جمعہ ہے اقیسہ اعوانتن کے ادن پر افعلتن کے ادن پر جمعہ مقصر ہے نا قیاسات کے معنی قیاسات مرکبہ یعنی جو دو قیاسوں سے مرکبہ قیاسات مرکبہ میں سے ایک قیاس ہے يسمى قیاس الخلف جس کا نام قیاس خلف رکھا جاتا ہے ومرجعہ الہ قیاسین قیاس خلف کا مرجع دو قیاس کی طرف ہے یعنی یہ دو قیاس کی طرف راجع ہوتا ہے یہ دو قیاسوں سے مرکب ہوا کرتا ہے سجنہ علیبہ اس کی بنیاد دو قیاسوں پر قائم ہوتی ہے مرجعہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیاس دو قیاسوں سے مرکب ہوتا ہے اس کی بنیاد دو قیاسوں پر قائم ہوتی ہے ان دو قیاسوں میں سے ایک قیاس تو قیاس اقترانی شرطی ہے پیشے پراتا قیاس اقترانی حملی یہ قیاس اقترانی شرطی ہے جو دو قضیہ متصلہ سے مرکب ہے کس سے مرکب ہے دو قضیہ متصلہ سے تو ایک قیاس کونسا قیاس ہے قیاس اقترانی شرطی یہ قیاس اقترانی شرطی دو قضیہ متصلہ سے مرکب ہے گویا صغرہ جو ہے ایک قضیہ متصلہ ہے اور قبرہ ایک قضیہ متصلہ ہے سمجھنا آگئی بھر اتک پڑھا تھا العالم متغیر کل متغیر حادث یہ قیاس اقترانی حملی ہے جو دو قضیہ سے مرکب سمجھنا آگئی بھر تو نتیجہ اس کا نکلا تھا العالم حادث یہاں کیا ہے قیاس اقترانی حملی نہیں قیاس اقترانی شرطی ہے جو دو قضیہ متصلہ سے مرکب ہے گویا مقدم صغرہ ایک قضیہ متصلہ ہے اور قبرہ ایک قضیہ متصلہ ہے ٹھیک تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا قضیہ متصلہ ہی نکلے گا وَالثَّانِهُمَا ان دو قیاسوں میں سے جو دوسرا قیاس ہے استثنائی ہوئی وہ کیا ہے استثنائی ہوئی قیاس اقترانی استثنائی پر چکے ہیں جس میں نتیجہ قیاس سے استثنائی اس قیاس کو کہتے ہیں جس قیاس میں نتیجہ یا نتیجے کی نقیز مذکور پتا چکے ہیں اور اقترانی میں ایسا ہوتا نہیں ہے سمجھنا آئی بڑھ استثنائی ہے استثنائی ہے اہدا مقدمت ہے لزومیت اس قیاس سے استثنائی کے بھی دو مقدمے ہیں ہے نا ان دو مقدموں میں سے ایک مقدمہ لزومیہ ہوگا کیا ہوگا متصلہ لزومیہ ہوگا متصلہ کی دو کس مہنے لزومیہ اتفاقیہ متصلہ لزومیہ آنی نتیجہ تل قیاس الاول پہلا قیاس جو تھا نا پہلا قیاس سمجھنا آئی بڑھ اس کا جو نتیجہ ہوگا فازمہ گی وہی نتیجہ قیاس دو مقدمہ بن جائے وہی پہلا قیاس جو مرتب ہوگا اس قیاس کا جو نتیجہ نکلے گا اس نتیجے کو دوسرے قیاس کا یہ مقدمہ بنا دیں کیا بنا دیں گے مقدمے اولاد تو دوسرا قیاس استثنائی ہے جس کے دو مقدمے ہوں گے اس کے دو مقدموں میں سے ایک مقدمہ جس کو پہلا مقدمہ آپ کہلیں وہ کیا ہے لزومیہ وہ ایک مقدمہ کون ہے آنی نتیجہ تل قیاس الاول پہلا جو قیاس تھا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا کی نہیں نکلے گا تو اس کا جو نتیجہ ہوگا اسی نتیجے کو دوسرے قیاس کا یہ کیا بنا دیں گے مقدمہ ٹھیک وَلْمِقَدِّمَتُ الْأُخْرَا اور دوسرے قیاس کا جو دوسرا مقدمہ ہے مِمَّا یہ ایسا قضیہ ہوگا اس تسنیہ فیہ نقیز تالی جس میں تالی کی جو نقیز ہے اس کا کیا کیا گیا ہوگا استثناء خاص دن میں آگئی جائے سے بات ہے اب جو پہلا دوسرا قیاس کا جو پہلا مقدمہ ہے تو اس پہلے مقدمے میں ظاہر سے بات پر وہ نظومیاں ہیں تو ایک مقدم ہوگا ایک تالی ہوگا تو جو تالی ہوگی اسی تالی کی نقیز لائیں گے اور اسی کا کیا کریں گے استثناء کریں گے آپ نے پہلتا انکارت شمس و تالیتا فاللہلو موجودن موجودن ٹھیک لیکن ناللہلہ لیسا بے موجودن اب اللہلو موجودن یہی نہ ہے تالی تو اس کی نقیز لائے لیکن ناللہلہ لیسا بے موجودن تو نتیجہ کیا نکلے گا فالشمس و تالیتا انکارت شمس و تالیتا فاللہلو لیسا بے موجودن تو اس کی نقیز کے آئے گی لیکن لیلہ موجودن لیکن رات موجود ہے تو اب نتیجہ کیا نکلے گا فالشمس و لیسا بے تالیتا جب رات موجود ہوگی تو سورج نہیں نہ نکلے گا خلاصہ یہ نکلا قیاس خلف دو قیاس مرکب اس کا پہلا قیاس قیاس اقترانی شرطی ہے جس قیاس اقترانی شرطی کے دونوں مقدمیں دو قضیہ متصلہ سے مرکب ٹھیک ہے اور دوسرا قیاس کیا ہے قیاس استثنائی ہے جس قیاس استثنائی کا پہلا مقدمہ بعض دن میں آگئی یہ کیا ہوگا قیاس اول کا نتیجہ ہوگا قیاس اول کا تو وہ دوسرے قیاس کا پہلا مقدمہ لزومیاں ہوگا اسی کو بتایا کہ یہ پہلے قیاس کا نتیجہ جو تھا اسی کو مقدمہ بنا دیا دوسرے قیاس کا اب دوسرے قیاس اس کا جو دوسرا مقدمہ ہوگا وہ ایسا قضیہ ہوگا جس میں مقدم اولہ کا جو تعلی ہے اس تعلی کی نقیز لائیں گے اور اس کا استثناء کر لیں گے سمجھ رہے ہو اتنا سمجھ گئے ہیں یہ تو پیاس سمجھ گئے اب اس کو مثال سے سمجھا تقریرہ ان یقال اس کی تقریر یہ ہے کہا جائے المدعا ثابت مدعا کیا ہے ثابت یہ ایک دعویٰ ہو گیا ایک کیا ہو گیا دعویٰ مدعا ثابت ہے کیوں ثابت ہے اب یہی قیاس سے خل لئن غور سے دیکھنا لئنہو لو لم يثبت المدعا يثبت نقیز دعویٰ ثابت ہے کیوں اس لئے کہ اگر مدعا ثابت نہ ہوگا تو اس کی نقیز کیا ہوگی ثابت اگر مدعا ثابت نہ ہو تو کیا ثابت ہوگا اس کی نقیز ثابت ہوگی آپ کہو کہ نہ مدعا ثابت ہے نہ اس کی نقیز ثابت ہے تو ارتفاع نقیز نہ ہو جائے گا بھئی دعویٰ یا تو ثابت ہوگا یا دعویٰ کی نقیز ثابت ہوگی تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ متعا ثابت ہے کیوں اس لئے اگر متعا ثابت نہ ہو تو اس کی نقیز ثابت ہوگی یہی کبرا ہے یہ کیا ہے ثابت المحال اور جب مدعا کی نقیز ثابت ہوگی تو کیا ثابت ہوگا محال ثابت یاگر اگر ہم متعا کو نہ مانے اس کی نقیز کو مان لیں تو کیا لازم آئے گا محال لازم آپ محال 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 یہ دوسرا یہ دوسرا قیاس یہ کیا ہے یہ قیاس اخترانی شرطی جس کا پہلا مقدمہ ہے جو ایک قضی یا متصلہ ہے سمجھ ہوگی نہیں سمجھ رہے ہو آپ غور کرو یہ شکل اول کیا ہے دیکھو لَوْلَمْ يَسْبُطِ الْمُدْعَىٰ يَسْبُطُ نَقِيزُهُ يَسْبُطُ نَقِيزُهُ یہ تعلیح ہے اللہ لَوْلَمْ يَسْبُطِ الْمُدْعَىٰ یہ کیا ہے مقدم وہاں کیا تھا موضوع اور محمول تھا یہاں کیا ہے مقدم اور تعلیح یہی يَسْبُطُ نَقِيزُهُ جو سغرہ میں تعلیح ہے بات سمجھ دے ہو یہی نہ مقرر ہے قبرہ میں قُلَّمَا يَسْبُطُ نَقِيزُهُ قبرہ میں کس کی جگہ مقدم کی جگہ ہے اگر حملی ہوتی تو آپ کہہ دیتے کہ موضوع ہو وہاں یہ بتایا تھا قیاس اخترانی حملی میں حد اوسع سغرہ میں محمول قبرہ میں موضوع اور قیاس اخترانی شرطی جب وہ ہوگی تو حد اوسع سغرہ میں تعلیح اور قبرہ میں مقدم وہی ہے کی نہیں ہے وہی ہے نہ یہ یہ مقدم ہو گیا اب جب يَسْبُطُ نَقِيزُهُ يَسْبُطُ نَقِيزُهُ جب گیر جائے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا لَوْلَمْ يَسْبُطِ الْمُدَّعَى ثَبَتَ الْمُحَالِ یہ نہ ہوگا خود خیر ہیں جن تھی جو نتیجہ کیا نکلے گا لَوْلَمْ يَسْبُطِ الْمُدَّعَى ثَبَتَ الْمُحَالِ اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تو کیا ثابت ہوگا یہ نتیجہ نہ ہے یہ قیاسِ خُلْف کا یہ پہلا قیاس ہے جو قیاس اقترانی شرطی ہے جو دو قضیہ متصلہ سے مرکب ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے لَوْلَمْ يَسْبُطِ الْمُدَّعَى ثَبَتَ الْمُحَالِ قیاسِ اول کا جو نتیجہ ہے اسی کو کیا بنا دے صغرہ بنا دے اسے کو کیا بنا دے اب دیکھو خود کہتے ہیں حَذَا أَوَّلُ الْقِيَاسَيْنَ قیاسِ خُلْف دو قیاس سے نمرکب ہے تو ان دو قیاسوں میں یہ پہلا قیاس ہے یہ کیا ہے تو میں آ رہے بات یہ دو قیاسوں میں سے پہلا قیاس ہے سُمَّ نَجْعَلُ النَّتِيجَةَ الْمَلْكُورَةَ سُغْرَا پھر قیاسِ اول کا جو یہ نتیجہ ہے نا اسی نتیجہِ مذکورہ کو ہم کیا بنا دے سغرہ بنا دے کیا بنا دے اب دوسرا قیاس جو ہے قیاسِ استثنائی نہ آئے گا تو قیاسِ استثنائی جو دوسرا قیاس ہے اس کا جو پہلا مقدمہ ہے یعنی سغرہ وہ کیا ہوگا قیاسِ اول کا نتیجہ بس سمجھ رہے ہو پھر ہم نتیجہِ مذکورہ کو سغرہ بنائیں وَنَقُول اور ہم کہیں اب یہ قیاسِ دوم کی ترقیب دیکھو لَوْ لَمْ يَثْبُوطِ الْمُدْعَاءَ ثَبَتَ الْمُحَالِ اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تو کیا ثابت ہوگا اگر آپ دعویٰ کو ثابت نہ مانے تو کیا ثابت ہوگا یہی نتیجہِ مذکورہ کو کیا ورادیا یہ قیاسِ دوم جو استشنائی ہے اس کا پہلا مقدمہ یعنی سغرہ ٹھیک اب دیکھو وہاں کیا کہتا وَالْمُقَدْمَةُ الْأُخْرَى مِمَّا سْتُشْنِعَ فِهِ نَقِيزُ التَّالِينَ اب اس کا دوسرا مقدمہ کیا ہوگا پہلا مقدمہ یعنی جو سغرہ ہے اس کی جو تعلی ہے اس تعلی کی نقیز لے آؤ اور استشنائی کرو تو یہاں پر ثابت المحال یہی نتالی ہے یہی نتالی ہے جی یہ تعلی ہے نا کہتے ہیں وَنَا ظُلْمُوا الْأَيْهِ قُبْرَى استشنائیا اور اس سغرہ کی طرف اس مقدمہ اولہ کی طرف یعنی قیاسِ خُلْف کا جو دوسرا قیاس قیاسِ استشنائی ہے ہم اس کی پہلے مقدمے کی طرف یعنی سغرہ کی طرف ہم ضم کریں گے کیا ضم کریں گے ایک قُبْرَى استشنائی ایک قُبْرَى استشنائی وَنَا بُوْنُوا اور ہم کہیں گے کیا کہیں گے سَبَتَ الْمُحَالُ کی نقیز کیا ہوگی الْمُحَالُ لَيْسَ بِسَابِطٍ یا لَمْ يَسْبُطِ الْمُحَالُ ہے نا اور اس پر لیکن نارفی استشنائی لیاو اور ہم کہیں گے لیکن الْمُحَالَ لَيْسَ بِسَابِطٍ لیکن محال ثابت محال کا ثبوت ہوگا محال کا وجود ہوگا محال تو ممتنع کو نہ بولتے ہیں جو ممتنع الوجود ہوتا ہے لیکن محال ثابت بازمی آگی وہاں کہتا اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تو محال ثابت ہوگا اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تو کیا ثابت ہوگا محال ثابت ہوگا لیکن محال ثابت نہیں ہے محال کے ثبوت کے لئے کیا ہے اگر دعویٰ ثابت نہ ہو تب نہ محال ثابت ہوگا لیکن محال ثابت ہے نہیں تو اس کا مطلب کیا ہو گیا دعویٰ ثابت ہے محال کے ثابت نہ ہو دعویٰ کے ثابت نہ ہونے پر نہ محال ثابت ہوا تھا لیکن محال ثابت ہے نہیں تو اب دعویٰ کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا ہمارا مقصود کیا تھا المدع ثابت اے اوپر یہی نہ کہتا المدع ثابت لیکن المحال لیکن محال ثابت لیکن محال ثابت ہے نہیں تو گویا دعویٰ کیا ہے ثابت ہے تو ہماری بات ثابت نہ ہوگی المدع ثابت نہیں باسم میں آگئی اب کوئی کہے کہ محال ثابت نہیں ہے تو بد ہی تو مدع ثابت ہوگا وَاِلَّا وَرْنَا کیا مطلب یعنی اگر مدع ثابت نہ ہو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مدع کیا ہے ثابت ہے وَاِلَّا وَرْنَا کیا مطلب یعنی دعویٰ ثابت نہ ہو تو لازم کیا آئے گا اتفاع نقیزین المدعہ ثابتن اور المدعہ دونوں مدعہ اتفاع نقیزین محالک نہیں وہ سمجھ گئے قیاس خلف دو قیاس سے مرکب ہے جن دو قیاسوں میں سے جو پہلا قیاس ہے وہ قیاس اخترانی شرطی ہے کیا ہے اور قیاس اخترانی شرطی یہ دو قضیہ متصلہ سے مرکب سمجھ گئے اور قیاس اخترانی شرطی کا جو مقدمہ ہوگا یہی مقدمہ دوسرے قیاس استثنائی کا مقدم اولا یعنی سغرم بس دن میں آگئی اور پھر اسی قیاسے دوم استثنائی کا جو مقدم اولا سغرہ ہے اس کی جو تعلی ہے اس تعلی کی نقیز لائیں گے اور پھر اسی کا کیا کر دیں گے استثنائی کریں گے بات سمجھ رہے ہو کی نہیں سمجھ رہے ہو اہ تو یہ قیاسے خل یہ دو قیاسے مرکب ہیں پہلا قیاسے اخترانی شرطی اور دوسرا قیاسے استثنائی بات سمجھ میں آ رہی ہے اہ دعویٰ ثابت مطلوب ثابت ہے کی نہیں ثابت ہے یہ ایک انہوں نے جنرل بتا دیا ہے اب کوئی بھی بات آپ کو منوانی ہوگی تو آپ ایسے کہو گے دعویٰ ہم نے کہا یہ ثابت ہے کیوں اگر ثابت نہ ہو یہ تو اس کی نقیز ثابت ہوگی اور جب جب نقیز ثابت ہوگی تب تب محال ثابت ہوگا اب وہیں کہیں گے اگر وہ ثابت نہ ہو تو کیا ہوگی محال ثابت ہوگا پھر اسی نتیجے کو ہم صغرہ بنا دیں گے قیاسے دو استثنائی کا اور اس کی جو نقیز ہے اس کو ہم کیا کریں گے اس کی جو تعلیح ہے تو اس کی نقیز لائیں گے اور پھر اس کا ہم استثناء کر دیں گے خود بخود ہمارا مطلوب دعویٰ کیا ہو جائے کوئی بھی بات ہوگی تو اسی طور پر اسی قیاسے قیاسے خلق سے ثابت کر دیں گے سمجھ رہے ہو یہ ایک جنرل بتایا ہے بازمہگی کہ کہیں بھی اس کو آپ سٹ کر سکتے ہو بازمہگی ہماری یہ بات ثابت ہے کیوں اگر یہ بات ثابت نہ ہو تو یہ ہوگا اور جب جب یہ ہوگا تو محال لازم ہے ایسے وَاِنِشْتَحَيْتَ فَحْمَ حَادَلْ مَانَا اس کو ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں میں نے بتایا ہے جنرل نہ سمجھایا ہے کہیں بھی سٹ کرو اِنِشْتَحَيْتَ فَحْمَ حَادَلْ مَانَا اگر اس معنے کو آپ سمجھنا چاہیں اِنِشْتَحَيْتَ اَنْ اَرَتَّ اِشْتَحَا اِشْتِحَان چاہنا فِي مِثَالٍ جُزِين اگر ایک جزی مثال کے اندر ایک مخصوص مثال میں مخصوص مثال کی روشنی میں اگر آپ اس مفہوم کو سمجھنا چاہیں آپ یوں کہیں کیا کُلُّ اِنسَانِنْ حَيْوَانٌ صَادِقٌ یہ دعویٰ نہ ہو گیا ہمارا دعویٰ کیا ہے کُلُّ اِنسَانِنْ حَيْوَانٌ ہر انسان حیوان ہے یہ کیا ہے صادِق محال مدعہ صحابت تم کہا تھا اس کو مان لو کُلُّ اِنسَانِنْ حَيْوَانٌ ہمارا یہ دعویٰ کیا ہے صادِق کُلُّ اِنسَانِنْ حَيْوَانٌ کیا ہے صادِق کیوں کیوں وہاں کہا تھا لِعَنَّهُ لَوْلَمْ يَسْبُطِ الْمُدْعَانَ تو یہاں کیا کہو گے لِعَنَّهُ لَوْلَمْ يَسْدُقْ اس لئے کہ کُلُّ اِنسَانِنْ حَيْوَانٌ صادِق نہ ہوگا تو وہاں کہا تھا لَوْلَمْ يَسْبُطِ الْمُدْعَانَ لَسْبَطَ نَقِيزُوْنَ کہا تھا يَسْبُطُ نَقِيزُوْنَ کہا تھا تو یہاں ہم کیا کہیں گے اگر کُلُّ اِنسَانِنْ حَيْوَانٌ صادِق نہ ہو لَسْصَدَقَ نَقِيزُهُ تو اس کی نقیز صادِق ہو موجبہ کُلیا ہے نا تو سالبہ جزیہ نہ آئے گا تو اس کی نقیز صادِق ہوگی یعنی بَعْضُ الْإِنسَانِ لَسَا بَحَبَانٌ دیکھا لَوْلَمْ نَسْبُقْ وہاں کہا تھا لَوْلَمْ يَسْبُطِ الْمُدْعَانَ يَسْبُطُ نَقِيزُوْنَ ہم کہیں گے اگر لَوْلَمْ نَسْبُطُ قُلُّ انسَانِ حَيْوَانٌ يَسْبُطُ نَقِيزُوْنَ بَعْضُ الْإِنسَانِ لَسَا بَحَبَانٌ ٹھیک یہ سغرہ ہو گیا وَقُلَّمَا صَدَقَ بَعْضُ الْإِنسَانِ لَسَا بَحَبَانٌ اور جب بَعْضُ الْإِنسَانِ لَسَا بَحَبَانٌ یعنی جب جب یہ نقیز صادق ہوگی لَذْمِ الْمُحَابِ تو کیا لازم آئے گا محَالَ اب نتیجہ کیا دے گا لَوْلَمْ نَسْدُقْ ہے نا لَوْلَمْ نَسْدُقْ 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 تو بَعْضُ الْإِنسَانِ لَسَا بَحَبَانٌ بَعْضُ الْإِنسَانِ لَسَا بَحَبَانٌ یہی مقرر ہے یہی اوسط ہے گر گیا تو نتیجہ کیا نکلے گا لَوْلَمْ نَسْدُقْ كُلُّ الْإِنسَانِ حَيْوَانٌ لَوْلَمْ نَسْدُقْ اگر محال ثابت نہ ہوگا یہی نتیجہ نکلا خود کہتے ہیں ینتے جو نتیجہ نکلے گا جب جب مدعا صادق نہ ہو یعنی جب جب کلو انسان ان حیوانون یہ صادق نہ ہو لزم المحال تو کیا لازم آئے گا لازم آگی اب یہاں یہی نتیجہ ہے نا اسی نتیجے کو آپ کیا بنا دو قیاس دوم استثنائی کا صغرہ بنا دو اب انہوں نے الگ سے نہیں کیا وہی نتیجہ رکھا یہ نتیجہ بھی ہے یہی کیا ہے صغرہ بھی وہ نتیجہ نکالا تھا پھر نتیجہ نکالنے کے بعد اس کو انہوں نے ایک قیاس کی شکل بنایا تھا اب یہی نتیجہ بھی ہو گیا اور یہی قیاس دوم کا کیا بن گیا صغرہ بن گیا تو دو مرتبہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ذر سے دیکھو تو نتیجہ اور ادھر سے ملا ہو تو کیا ہو گیا اس صغرہ بھی دیکھو یہی کیا ہے تعلیح یعنی جب جب کلو نسان ان حیوانوں صادق نہ ہوگا تو محال لازم ہے وہاں سبت المحال تھا یہاں کیا ہے لازم المحال ہے یہی تعلیح ہے محال محال و لیسا بے ثابتن تو یہاں محال و لیسا بے لازمی ہے نا اب آپ کہو جب جب اب یوں کہو اب نتیجہ تو ہو گیا اب قیاس بنو قیاس دوم لیکن محال ثابت لازم نہیں ہے دیکھا فَعَدْمُ سُبُوتِ الْمُدَّا تو مُدَّا کلو انسان ان حیوانوں کا صادق نہ ہونا لازم بے ثابتنو بے ثابت فَالْمُدَّعَا تو مُدَّعَا یعنی کلو انسان ان حیوانوں کیا ہے وہ صادق ہے ثابت ہے سمجھ گئے بات سمجھ میں آگئی سمجھ گئے نا چلو انہیں بھی پڑھا دیتے ہیں آسان ہے اس میں کچھ یاد وعد نہیں کرنا ہے مَوَادُ الْاقْيَسَ فَسْلُ مَادَّة کی جمعہ مَوَادُ قیاس کی جمعہ اقیسہ بھی ہوتا ہے قیاسات کے مادے قیاس کن کن مادوں سے مرکب ہوتا ہے یہ بات جان لینے شاہی ہے اَنَّا كُلَّ قِيَاسٍ لَابُدَّ لَهُ بِن سُورَتٍ وَمَادَّةٍ ہر قیاس کے لیے ایک مادہ اور ایک سورت ضروری ہے سورت اور شک حیات تو آپ پڑھ چکے ہیں چار ہیں اور مادہ جو ہے اس کا مقلمہ یا تو بدی ہی ہوگا یا بدی ہی یا ولی ہوگا یا نظری ہوگا اس طریقے سے بھی بحث خودیہ کر رہے ہیں ہے نا ہر قیاس کے لیے ایک مادہ اور ایک سورت ضروری ہے اَمَّا سُورَتْ قیاس کی سورت کیا ہے فَهُوَ الْحَيْئَةُ الْحَاسِلَةُ مِنْ تَرْتِيبِ الْمُقَدِّمَاتِ قیاس کا مقدمِ سُغْرَةُ اور قُبْرَةُ اس کو ترتیب دینے سے جو شکلیں بنتی ہیں اسی کو یہ لوگ کیا بولتے ہیں سورت آپ نے حدِ اوسط کو محمول قُبْرَةُ میں موضوع یا تعلی اور مقدم کی جگہ پر رکھا تو شکلِ اُول بن گئی بعض ذہن میں آگئی دونوں میں موضوع یا دونوں میں مقدم کی جگہ پر رکھا تو شکلِ دوم بن گئی بعض ذہن میں آگئی دونوں میں جو ہے محمول یا تعلی کی جگہ پر رکھا شکلِ سوم بن گئی سہارم بن گئی بات نہیں ذنبہ آگئی اس طریقے سے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا تو رہا قیاس کی صورت تو وہ ایسی حیعت ہے جو مقدمات کی ترتیب وَوَضْعِ بَازِهَا اِنْدَ بَاز اور باز مقدمات کو باز کے پاس رکھنے سے حاصل ہوتی ہے وَقَدْ عَرَفْتَ الْأَشْكَالَ الْأَرْبَعَةَ الْمُنْتِجَةِ اور نتیجہ دینے والی چار شکلیں چار صورتیں آپ پیچھے جان چکے ہیں پیاس کی چار شکلیں پڑ چکے نا مَعْلِمْتَ شَرَاءِ تَحَا فِي الْإِنْتَاجِ اور ان چاروں شکلوں کے نتیجہ دینے کی شرطیں بھی آپ جان چکے شکل اول کے لیے اجابہ صغرہ کلیت ہے کبرہ فیلیت ہے صغرہ باقیہ عمر المعدتی وال رہ گیا صرف معاملہ مادے کا صورت تو پڑ چکے قیاس کی چار صورتیں چار شکلیں چار حیعتیں مادے کا معاملہ رہ گیا سمجھ گئے ہیں مادے کے گفتگو انہوں نے نہیں کیا فرماتے ہیں وَلْقُدَمَاوْ مُتَقَدِّمِينَ مَنَاتِقَا حَتَّى شَيْخِ الرَّئِيسِ یہاں تک کہ شیخِ رئیس بو علی بن سینہ کو شیخِ رئیس لنے بھونتے ہیں قَانُوَ شَدَّحْتِ مَا مَنْ فِي تَفْصِيلِ مَوَادِ الْاقِيَسَتِ وَتَوْضِحِهَا متقدمین مُنَاتِقَا قیاسات کے مقدموں کی تفصیل کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے یعنی بہت اہمیت کے ساتھ اس کی تفصیلیں لوگ کرتے تھے وَتَوْضِحِهَا اور قیاسات کے مادوں کی تفصیل پر یہ لوگ کافی زور دیتے تھے وَأَكْثَرَ عَتِنَاءً عَنِ الْبَحْثِ فِي بَسْتِحَا وَتَنْقِيْهِهَا اور قیاسات کے مادوں کی بستو تفصیل شرح اور اس کی تنقیح پر یہ لوگ زیادہ توجہ دیتے تھے اتنا کا معنی توجہ خلاصہ ہے نکلا کی متقدمین مناتقہ یہاں تک کی منطق کا جو شیخ کہلاتا ہے شیخ رئیس ابو علی بن السینہ یہ سارے کے سارے لوگ قیاسات کے مادوں کی تفصیل و توضیح اور اس کی شرح اور اس کی تنقیح پر زیادہ توجہ دیتے تھے تو اس کو زیادہ اہمیت کا حامل جانتے تھے وَذَلِكَ ایسَا کیوں؟ لِأَنَّ مَعْرِفَتَ هَذَا أَتَمُّ فَائِدَةً اس لیے کہ اس کی معرفت بھرپور فائدہ عطا کرنے والی ہے بھرپور مکمل پورے طور پر فائدہ دینے والی ہے وَأَشْمَلُ عَائِدَةً لِقَالِبِ السَّنَاعِهِ اور منطق کی سنعب منطق فن کے طالب علموں کے لیے اس کا نفع بہت عام ہے اَشْمَلُ معنی میں عام کے اور عائدہ معنی میں نفع کے یعنی طالبان فن منطق کے لیے اس کا نفع بہت زیادہ ہے لَكِنَّ الْمُتَعْخِرِينَ قَدْ طَوَّلُ الْقَلَامِ فی بیان سورة الْاقِیَسَةِ لیکن متاخرین مناطقہ نے قیاسات کی سورت کے بیان میں لمبی گفتگو کی تفصیلی گفتگو کی یعنی متاخرین مناطقہ نے قیاسات کی سورت کا تفصیلی بیان کیا اور متقدمین نے قیاسات کے مادوں کی تفصیل توضیح پر انہوں نے زیادہ زور دیا وَبَسَتُو فِيهَا غَيَةَ الْبَسْتِ اور متاخرین نے قیاسات کی سورت کی خوب تفصیلی بحث کی بس کا معنی خوب شرح و بس سے اس کو بیان کیا سیما فی اقیست الشرطیات المتصلہ والمنفصلہ خاص کر انہوں نے شرطیات یعنی متصلہ اور منفصلہ کے جو قیاسات ہیں ان کو کافی تفصیل سے بیان کیا مَا قِلَّتِ جَدْوَى حَادِهِ الْمَبَاحِسِ جبکہ ان بحثوں کا نفع بہت ہی کم ہے ان بحثوں کا نفع بہت ہی کم ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ قیاس اخترانی حملی زیادہ واقع ہے اس لئے اس پر زیادہ اس کو بیان عموماً لوگ کرتے ہیں وَرْرَفَضُوا اَمْرَ الْمَادَّةِ اور متاخرین نے مادے کا معاملہ تو بالکل نظرانداز کر دیا اس کو ترقی ہی کر دیا رفض کا معنی چھوڑ دینا رفضہ رفضہ یعنی انہیں قیاسات کا جو مادہ قیاس جن مادوں سے مرقب ہوتا اس کو چھوڑ دیا فَقْتَصَرُوا فِي بَيَانِهَا عَلَى بَيَانِ حُدُودِ سِنَعَاتِ الْخَمْسِ تو متاخرین نے قیاسات کے مادے کے بیان کے سلسلے میں صرف سنعاتِ خمسہ کی حدوں حد سے مراد وہی تعریفات کے بیان پر اقتصار کیا یعنی سنعاتِ خمسہ کی نونے سے ایک تعریف کر دی باقی اس کی بحث نونے کی ہی سمجھ رہے ہیں فَقْتَصَرُوا تو ان لوگوں نے سنعاتِ خمسہ کی حدوں کے بیان پر اقتصار کیا مصنف فرماتے ہیں لا عدری میں نہیں جانتا ایو امرن دعاہم الى ذالک کس چیز نے انہیں اس بات کی طرف دعوت دی کس چیز نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ انہوں نے مادے کے معاملہ بلکل چھوڑ دیا سمجھ اور قیاسات کی صورت کا خود تفصیل سے انہوں نے بیان کی میں نہیں جانتا کس چیز نے انہیں اس بات کی دعوت دی اسی کا یادفِ تفصیلی ہے ایو امرن دعاہم ایو باعثن اغراہم ہنالی اغراہ اغری اغران بھارنا آمادہ کرنا کون سا باعث کس چیز کون سی چیز باعث بنی جس نے انہیں اس بات کے اوپر آمادہ کیا انگیز کیا اغراہ یعنی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اس کو بیان کیا اس وجہ کو میں نہیں جانتا وَلَا بُدَّ لِلْفَطْنِ اللَّبِیبِ اور فطیم لبیب زیرق ہوشمن طالب علم کے لئے ضروری ہے اَنْ يَهْتَمَّ بِهَذِهِ الْمَبَاحثِ ذَلِيلَتِ الشَّان الْبَاحِرَةِ الْبُرْحَان غَيْتَ الْاہْتِمَام ذہین ہوشمن طالب علم کے لئے ضروری ہے کہ ان عظیم الشان روشن دلیل والی بحثوں پر کافی اہمیت دیں کافی توجہ دیں ان کو کافی اہم جانے وَيَطْلُبَ ذَلَكَ الْمَطْلَبَ الْعَظِيم اور اس عظیم مطلوب کو وہ طلب کریں وَالْمَقْصَدَ الْفَخِيم اس عظیم مطلوب اور بلند مقصد کو ضبور طلب کریں حاصل کریں سیکھے کہاں سے مِنْ قُتْبِ الْقُدَمَاءِ الْمَحَرَةِ ماہر کے جمع مہرہ متقدمین ماہر منطقیجیوں کی کتابوں سے وَالزُبُرِ الْاقْدَمِجِينَ السَّحْرَةِ زبور کے جمع زبور ہے صحیفہ کے معنے میں پاز میں آگئی اخدم سے اخدمیجین سمجھے نہیں اور ماہرین متقدمین کے کتابوں سے اور صحر انگیز متقدمین مناطقہ کے صحیفوں سے وہ اس عظیم مطلوب اور بلند مقصد کو طلب کریں فَعْلَيْكَ أَيُّهَا الْبَلَدُ الْعَزِيزِ نَبْضَمْ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَا ان اہم بحثوں کے اندر کفایت کرنے والی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں کافل محمد تو اللہ کی نظات ہے فَسْتَمْعِ تو آپ غور سے سنیں اَنَّ الْقِيَاسَ بِعْتِبَارِ الْمَادَّةِ يَنْقَسِمُ الْعَخْصَامٍ خَمْسَ کی قیاس مادنہ کے اعتبار سے پانچ قشنوں کی طرف منقسم ہویا مادنہ کے اعتبار سے قیاسی کتنی قشنیں ہیں پانچ قشنیں ہیں وَيْقَالُوا لَهُ السَّنَاعَاتُ الْخَمْسِ انہی پانچ قشنوں کو کیا بولتے ہیں سَنَاعَاتِ خَمْسِ سمجھے ہیں منطق کے کتاب جواہر المنطق ہے وہ اردو میں ہے دیکھ لیجئے گا اس میں بہت قصیل سے اس کو گیار کیا ہے سمجھ رہے ہیں وہ تو اس کو بھی زرا دیکھنا انشاءاللہ یہ بحثیں کل پڑھائیں گے ہے نا تو قیاس جن جن مادنوں سے مرقب ہوتا یہ پڑھو گے تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آگا مادنہ ہے کیا چیز سمجھ رہے ہیں نا